ہیلو نمشکار آداب و سلام میں ہوں حسد مرزا حاضر ہوں آپ کے پسندیدہ پروگرام گلوبل نیوز کے ساتھ گلوبل نیوز میں آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری جنگ جنگ مندی کے مہائدے یا سیس فائر کے اعلان کے بعد ابھی وقتی طور پر ختم ہو گئی ہے دراصل ہم آپ کو بتا دیں کہ پچھلے جمعے سے اسرائیل نے ایک ایک گازہ اور ویس بینک کے مختلف مقامات پر بمباری کر کے اپنے میزائلز اور راکٹ کے ذریعے گازہ میں رہ رہے فلسطینیوں کو اوپر حملہ کر دیا تھا اور اس کا کوئی جواز بھی سامنے نظر نہیں آ رہا تھا کہ آخرکار یہ کا یک اسرائیل نے گازہ اور ویس بینک میں رہنے والے فلسطینیوں پر کیوں حملہ کر دیا ہے لیکن آخرکار اقوام متحدہ ایجپ اور قطر کی سالسی اور ڈپلومیٹک ایفرٹس کے بعد کل یعنی کی اتوار ساتھ اگست کو یہ جنگ مندی یا سیس فائر عمل میں آئی اور رات ساڑھے گیارہ بجے سے لے کر ابھی تک کوئی بھی ایسی نئی خبر نہیں آئی ہے کیکہ اسرائیل یا فلسطین میں اسلامی جہاد نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہے اس حملے میں جو کی گزشتہ جمعہ سے جاری تھا تقریباً چوالیس فلسطینی جس میں کی پندرہ بچے بھی شامل تھے جہاں بہاک ہو چکے تھے اپنے دفع میں اسلامی جہاد نے سیکرو راکٹ اسرائیل کی طرف دا گئے لیکن اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم نے انہیں یا تو ختم کر دیا یا راستے میں ہی تباہ کر دیا گازہ سے الجزیرہ کے نوائندے کا کہنا ہے کہ گازہ میں رہنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اب تک اتنی بھیانک لڑائی اور اتنی بھیانک بمباری اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی ہے جتنی لڑائی اب کی مرتبہ ہوئی ہے یہ بمباری گزشتہ گیارہ دن تک چلنے والی جنگ سے بھی زیادہ لمبی اور بہت ہی خطرناک تھی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ تقریباً چار دنوں سے اپنے گھروں میں سو بھی نہیں سکے ہیں کیونکہ ایک کے بعد اسرائیل میزائلز اور راکٹ گازہ کے مختلف مقامات پر گر رہے تھے دراصل پچھلے ہفتے اسرائیل نے اسلامی جہاد کے ایک سینئر لیڈر شیخ باسم السادی کو گرفتار کیا تھا اور اس کے بعد اسرائیل نے یکیت گازہ میں فلسطینیوں پر حملہ شروع کر دیا اسرائیل کا کہنا تھا کہ یہ ایک پری ایمٹیو سٹرائک تھی یعنی کہ کسی حملہ ہونے سے پہلے ہی اس نے اپنے بچاؤں میں حملہ کر دیا تھا اور اس طریقے سے وہ یہ چاہتا تھا کہ گازہ میں موجود پلسطینی اسرائیل پر حملہ نہ کر سکیں اسلامی جہاد کے لیڈر زیاد النخالہ نے کل ایران کے دارالحکومت تہران میں خبر رسائے جنسیوں اور جنرلس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ وہ سیس فائر کا پاس رکھیں گے لیکن ان کی ڈیمانڈز ابھی بھی وہی ہیں کہ اسلامی جہاد کے خلاف اسرائیلی کا روایاں بند ہونی چاہیے اور سارے فلسطینیوں کو وہ اسلامی جہاد کے جھنڈے تلے لانے کے لیے اپنی کوششیں لگتار جاری رکھیں گے لیکن اس کے ساتھی ساتھ اسرائیل کو فوراں اس کے دو سینئر رہنماؤں کو جن کے نام خلیل اوادہ اور شیخ باسم السادی ہیں انہیں فوراں چھوڑ دینا چاہیے اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ ان دونوں کو ابھی فی الوقت نہیں چھوڑے گا جبکہ ایجپٹ کے ڈپلومیٹس کا کہنا ہے کہ وہ لگتار یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ اسرائیل جلد از جلد ان دونوں رہنماؤں کو چھوڑ دے دوسری جانب کچھ مبسرین کا خیال یہ بھی ہے کہ اسرائیل اس جگبندی کے لیے اس لیے تیار ہوا کہ شاید وہ یہ نہیں چھاتا تھا کہ یہ لڑائی زیادہ لمبی چلے اور حماس بھی اس میں شامل ہو جائے ابھی تک ان تین دنوں سے جاری جنگ میں حماس کی طرف سے کوئی بھی رد عمل یا کوئی بھی کر روائی سامنے نہیں آئی ہے اور ایجپٹ، قطر اور اخوام متحدہ یا یونائٹڈ نیشنز کی اگوائی میں ہونے والی یہ سینسوائر ابھی بھی جاری ہے امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ایجپٹ کے پریزیڈنٹ فتے ال سی سی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی حکومت اور ان کے ڈپلومیٹس کی تعریف کی کہ انہوں نے جنگ بندی نافذ کرانے میں ایک مضبط کردار ادا کیا یون کے میڈلیس انوائر ٹار وینس لینڈ کا کہنا ہے کہ اخوام متحدہ چاہتا ہے کہ اس پورے علاقے میں امن و امان قائم ہو جائے یہ وہ حصہ ہے جو کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ گھنی آبادی کا حصہ کہا جا سکتا ہے ایک تین سو پیسٹ سکوئر کلومیٹر کے حصے میں تقریباً تئیس لاکھ لوگ رہ رہے ہیں اور اسرائیل چاہتا ہے کہ ان کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا جائے یون ریپورٹیر فرانسیس کا البانیس کا کہنا ہے کہ گازہ اور ویس بینک میں حالات بہت خراب ہیں لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں کھانے پینے کی اشیاء بردار میں دستیاب نہیں ہے اور جس طریقے سے بینہ کسی پرووکیشن کے اسرائیل نے فلسطین نویو پر اور گازہ کے مختلف مقامات پر بمباری شروع کر دی تھی اس کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے لیکن وہی دوسری جانب اسرائیل میں امریکہ کے ایمبیزر نے کہا ہے کہ اسرائیل کو اپنا دفاع کرنے کا پورا حق ہے یہ بات انہیں نے اپنے ایک ٹوئٹ کے ذریعے کہی اور اس کے ساتھ یہ ساتھ برطانیہ کی فورن منسٹر لسٹرس نے بھی اپنے ایک ٹوئٹ میں کہا ہے کہ وہ اس گھڑی میں اسرائیل کے ساتھ ہیں اور برطانیہ کا ماننا ہے کہ اسرائیل کو اپنا دفاع کرنے کا پورا حق حاصل ہے اب یہاں بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اگر آپ کسی اور کے اوپر حملہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اپنا دفاع کرنے کا حق ملنے کی کیا بات ہے آپ کو کسی دوسرے کا حق مار رہے ہیں لیکن جس طریقے سے گزشتہ پچاس برسوں میں برطانیہ اور امریکہ نے اس پورے مسئلے کو پیچیدہ سے پیچیدہ اور مشکل سے مشکل بنا دیا ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آئندہ مستقبل میں بھی اس مسئلے کا حل ہونے کے کوئی امکانات بہت ہی کم ہیں آخر میں ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل میڈیا سٹار ورلڈ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے فوراں سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کٹ بٹن دبانا نہ بولیں تاکہ جیسے ہی ہماری ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ ہوں وہ فوراں آپ کے ان باکس تک پہنچ سکیں اور فیس بک پر ہمیں لائک کرنے نہ بولیں تاکہ آپ کو فیس بک پر بھی نئے نوٹیفکیشنز کی انفارمیشن ملتی رہے خدا حافظ جائے ہند میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو لکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھو نوٹیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن ربائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے ویڈس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں